موسیقی ریپورٹ کر رہے ہیں راجل اللہ ہی عاطف شخصیات نے تقریب کی رونہ کو دبالا کر دیا اس موقع پر میں نے انجنئر ملک گلرسل خان بگور نے ازار خیال کرتے ہو کہا کہ تھلک امام کا میار زندگی بلند کرنا میری والین ترجیح ہے یہاں پر سیحت و تعلیم سمیت بہترین انفرسٹیکچر کی فرامی کے لیے ہرگز کوئی دقیقہ فرغ گزاشت نہیں کیا جائے گا انہوں نے ادارہ آزا کی شاندار کرکتگی کو سراتے ہوئے اس کی مزید تمیور ترقی کے والے سے انتظامیاں کو اپنے بھرپور تعاون کی یقین دیانی کرائے ممبر قومی اسمبلی نے سکول کے لیے وارٹر کولر عطیہ کرنے کا بھی اعلان کیا انجنئر ملک گلرسل خان بگور نے ادارہ آزا کا بڑے شہروں کے تعلیمی داروں کے ساتھ تقابلی جہدہ پیش کرتی ہوئے کہا کہ جو ٹیلنٹ دکھایا جو صلاحیت دکھائی لگی نہیں رہا تھا کہ ہم پردھال کی کسی دھو تراز چھوٹے سے گاؤں سدھا بھی بیٹھے ہیں بلکہ یوں لاغ رہا تھا کہ شاید ہم اسلامباد کراچی اور لاہور بیٹھے ہیں جب یہیں جانئے اس طرح کا ٹیلٹ تو وہاں پہ بھی نظر نہیں آتا اسسسٹینٹ کمیشنر ڈاکٹر حرون عمد شیراز نے گورنمنٹ ایلمنٹی سکول سدھا تھا کہ طلبہ کی شندار پرفارمنٹس کو قابل تقلید کرا جاتے ہوئے کہا کہ جس سے ہمارا جو ایڈیوکیشنل سٹیچر ہے اس میں ایمپروومنٹ لے کے آئی جا سکے اچھا دوسرا میں پچھلے دیو صاحب سے میری ملاقات ہوئی ایمنٹ سے میں بات کروں آپ نے ایک جو میسج دیا جنڈر سٹیرو ٹائپز کا جنڈر ڈسکریمنیشن کہ ویمن کو ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے سپیشلی جو فار آف اور انڈر ڈیویرپ ڈیویرپ دیسٹیل کا ایڈیوکیشن افیسر فیضا لسن ملک نے سکول آدھا کی نسابی اور ہم نسابی سرگرمیوں نسالی کارکتگی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کے اکٹیوٹیز میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے سالانہ ہمارا ایک مری کے مقام پہ ایگزرشن ٹرپ ہوتا ہے وہاں پہ ہمارے بچوں کی نہ صرف شرکت ہوتی ہے بلکہ ہر قسم کی اکٹیوٹیز میں دورانے تقریب گورنمنٹیل منٹری سکول سدھا تھل اور گورنمنٹیل منٹری سکول پلوہ کے طلبہ نے بہترین ٹیبلو شوز اور خوبصورت جمناسٹک کا مظاہرہ کر کے شرکائے تقریب سے خوب دادو تحسین وصول کی خصوصاً بچوں کی طرف سے پیش کردہ داچی ڈانس بہت پسند کیا گیا مہمانان خصوصی اور دیگر مہمانان گرامی نے دورانے تقریب تحسین لیول سپورٹس مقابلوں کے پوزیشن اولڈر طلبہ میں انعامات جبکہ بہترین کارکردگی کے حامل ہیڈ ماسٹرز اور اساز اکرام میں تریفی سرٹفیکیٹس اور شیلز بھی تقسیم کییں قبل عظیم مہمانان خصوصی اور دیگر مہمانان گرامی کی آمد پر پھولوں کی پتیاں نچاور کر کے ان کا پرتپاک استقبال بھی کیا گیا مہمانان خصوصی